اسلام علیکم پیارے بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ اچھے سے ہوں گے تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم آج نیا سبق پڑھنے والے ہیں تو ہم نے سبق کو کل ہی شروع کیا تھا لیکن کل کچھ الفاظ ہمیں توڑ کر لکھنے تھے تو آج ہم سبق کو شروع کریں گے تو سبق کا انوان کیا ہے ایدے ٹھیک ہے ایدے تو ایدے جو یہاں پہ ایدے لکھا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے دو ایدے تو آپ کو اچھے طرح سے پتا ہوگا کہ دو ایدے ہوتی ہیں اید پہ ہم کیا کرتے ہیں ہم اید کیوں مناتے ہیں تو وہ ہم اس سبق میں انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں تو پیارے بچوں چلیں ہم اس سبق کو شروع کرتے ہیں مسلمانوں کے دو مشہور تہوار اید الفطر اور اید الازحہ ہے رمضان کے روزوں کے مکمل ہونے پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے شوال کی پہلی تاریخ کو جو اید منائی جاتی ہے اس کو اید الفطر کہتے ہیں ہم کشمیری عام طور پر اس کو چھوٹی اید کہتے ہیں تو پیارے بچوں آپ کو اچھے سے پتا ہوگا جو یہ اید ہوتی ہے جو ایدیں ہوتی ہیں دو قسموں کے اید ہوتی ہیں ایک تو اید الفطر اور اید الازحہ یہ ہم مسلمانوں کا ایک مشہور تہوار ہوتا ہے ایک فیسٹیول ہوتا ہے ہم مسلمانوں کا تو کتنی ساری ایدی ہوتی ہے اید الفطر اور اید الازحہ تو پیارے بچوں آپ کو یہ بھی اچھے سے پتا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں رکھتے ہیں نا ہم سب روزے رکھتے ہیں تو جب وہ روزے مکمل ہوتے ہیں جب وہ رمضان کا مہینہ مکمل ہوتا ہے تو ہم اسی خوشی میں اللہ کو شکر ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے کرتے ہیں نا شکر اللہ کو کہ ہم نے رمضان کے روزے پورے کیے اور اسی خوشی میں ہم ایک اید ماناتے ہیں جس کو ہم اید الفطر کہتے ہیں تو ہم اید الفطر کیوں ماناتے ہیں جب ہم رمضان کے روزے مکمل کرتے ہیں تو اسی خوشی میں ہم اللہ کو شکر ادا کرتے ہیں تو ہم اید ماناتے ہیں جس کو ہم اید الفطر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جب شوال کا پہلا تاریخ ہوتا ہے تو اسی دن ہم عید مناتے ہیں یعنی کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور شوال کا پہلا دن ہوتا ہے تو اسی دن پر پہلے دن پر ہم عید الفطر مناتے ہیں تو ہم کشمیر میں رہتے ہیں تو ہم اس عید الفطر کو عام طور پر کیا کہتے ہیں چھوٹی عید کہتے ہیں نا چھوٹی عید تو ہم عید الفطر کو چھوٹی عید بھی کہتے ہیں تو پیارے بچوں کیا سمجھ آیا آپ کو کہ عیدیں دو قسموں کے ہوتے ہیں ایک تو ہے عید الفطر اور دوسری ہے عید الازحہ عید الفطر کب ہم مناتے ہیں جب رمضان کے روزیں مکمل ہوتے ہیں اور کس تاریخ پہ شوال کی پہلے دن پر پہلی تاریخ پہ مناتے ہیں اور کشمیری جو ہے وہ اس عید الفطر کو چھوٹی عید بھی کہتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے ہوگا ہم اور بیس کے بارے میں پڑھیں گے عیدوں کے بارے میں پڑھیں گے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی